اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتیں کریں اور ہم سب کے دستوخان یوں ہی سجائے رکھیں آمین جی دوستو میں ہوں کاشفہ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہانڈی گھر کی کوکنگ ویلوگ تو جی میں آج یہاں پر بنا رہی ہوں پہلے یہ دیکھ لیں کہ میں باہر گئی ہوئی تھی کافی اچھی سنو فالنگ ہوئی تھی کافی مزہ آرہا تھا تو آپ اتنی سردی میں پکوڑے تو بنتے ہیں تو جی تو میں بنانے جا رہی ہوں پکوڑے اور بہت ہی لذیذ اور مزیدار اور کرسپی پکوڑے کون سے پکوڑے بھلا پیاس کے پکوڑے جو سب کو بہت اپسند ہے اور سب کافی دفعہ ٹرائے بھی کٹ چکے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گی کہ ہمارے پکوڑے جو ہے بہت زیادہ کرسپی کیوں نہیں ہوتے یہاں بہت زیادہ کیوں جال جاتے ہیں جی دوستو تو یہاں پر میں آپ کے لئے پیاس کے پکوڑوں کی پرفیکٹ ریسپی لے کر آئی ہوں اور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے پیاس کے پکوڑے کیسے کرسپی بنیں گے اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہمارے پیاس کے پکوڑے اچھے نہیں بنتے سوفٹ سے بن جاتے ہیں کرنچی نہیں بنتے تو یہاں پر میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گی اور آپ نے ہر چیز کو فولو کرنا ہے میری ریسپی کو اچھی طرح سے فولو کرنا ہے دیان سے دیکھنا ہے اور پھر اسی طرح کے پکوڑے بنائیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پکوڑے کیسے بنیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں کچن میں اور تیاری کرتے ہیں پکوڑوں کی پیاس کے پکوڑے مزیدار سے کرسپی اور وہ بھی پوری ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ٹھیک ہے چلے جی تھوڑی سی بھی انجوائے کرنے یہاں پھر سلو پالنگ اور پھر چلتے ہیں ہم کی چن میں تو دوستو پیاس کے پکوڑے بنانے کے لیے تو سب سے پہلے میڈیم سائز کے پیاس لے لیں میں نے دو عدد لیا ہے ان کو درمیان سے کٹے ہیں ایسے اور ان کا جو وائٹ والا ہوتا ہے نا پارٹ اس کو آپ نے لازمی نکالنا ہے یہ والا اس کو اس طرح سے نکال دیں اس طرح سے نکال دیں اور پھر ان کو کٹ لیتے ہیں تو رکھتے ہیں پین اور کتنا موٹا چاہیے آپ کو یہ تقریباً اتنا موٹا ٹھیک ہے اپنے ساتھ سے دیکھ دیجئے گا یہ اس طرح یہاں پر میں نے کٹ لیا انہیں 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 بلاگ لگ کر لیں اس طرح سے یہ دیکھیں جی حلدی آدھا چائے کا چمچ اگر آپ کو زیادہ تیز کلر چاہیے جس طرح کے بزاروں میں بھی ملتے ہیں تو ہاں تھوڑا سا اس میں زردہ کلر بھی شامل کر سکتے ہیں تھوڑا سا نہیں تو حلدی تھوڑی سی زیادہ کر دیں میں تھوڑا سا زردہ کلر اس میں شامل کر دیتی ہوں بلکل ہلتی ہے جی ثابت دنیا اس کو اس طرح ہاتھوں کی مدد سے مسل لیں اس طرح کشبو آ جائے گی اس کی اس کو شامل کر لیں اور اس کے ساتھ ہے سفیز ہی را اس کو بھی ہلکا سا ہاتھوں سے مسل لیں اس طرح سے کیونکہ میرے پاس صرف ایک پاپ پیاس کے میں بنا رہی ہوں تو یہ میں نے ایک چائے کا چمچ سفیز ہی را اور ایک چائے کا چمچ یہ سوڑا دنیا لیا ہے ٹھیک ہے اب جی نمک شامل کر لیتے ہیں نمک شامل کر لیں میں تقریباً ایک ٹی سپون شامل کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہے میرے پاس کٹی ہوئی کالی مچ آدھا چائے کا چمچ تمام مسالیں آپ اپنی مرضی کے ٹیسٹ کے مطابق بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہے یہ کٹی ہوئی لال مچ ہے یہ بھی تقریباً آپ ایک چائے کا چمچ شامل کر لیں میں بھی ایک چائے کا چمچ شامل کر لیتے ہیں اور میرے پاس یہ سبز مچ ہے پانچ ادر یہ بھی شامل کر لیتے ہیں آپ اس بھی ذائقہ اس بھی ضرور شامل کر لیں یہ کافی تیکھے والی ہیں بڑی ایک والی ہیں یہ کافی تیز ہوتی ہیں تو میں صرف پانچ ہی شامل کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سکتے ہیں بڑی اپری کٹ کے ایسی طرح تو شامل کر لیں یہ کنچی دیکھیں اس کے ایک دو تین چار پانچ دھنیں ایک ٹائم میں پانچ دفعہ یہ کٹی جائے گی ٹھیک ہے جی دوستو تو دھنیا بھی شامل کر لیتے ہیں دھنیا بھی تقریبا آدھا کپ لے لیں آپ اس کو بھی بڑی گری کٹ لیتے ہیں اور اس میں شامل کر لیں اور اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مہت اچھی لگے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو میں آج بنا رہی ہوں کریسپی مزدار قسم کے پیاز کے پکوڑے جو کہ آپ کو رمضان میں بھی انشاءاللہ کام آئیں گے اور اس ریسپی کو اسمال کے لکھئے گا لیکھ لیجئے گا اور رمضان میں یوز کیجئے گا انشاءاللہ چلیں جی یہ کٹ لیا میں دھنیا بھی شامل ہو گیا تو آپ چھوٹے چھوٹے سے پکوڑے بنائیں تو یہاں پر میں نے گرم گرم آئل میں شامل کر دے تمام مسالیں نمکیں جو غیرہ ڈال کے آپ ہاتھوں کی مدد سے میں اس کو اچھی طرح سے مسئل ہوں یاد ہے کہ میں نے ابھی تک پانی شامل نہیں کیا کیونکہ پیاس شوالہ پانی بہت زیادہ چھوڑتا ہے تو پانی آپ نے اینڈ پہ ہی شامل کرنا ہے حسب ضرورت جب ہمیں ضرورت ہوگی تو یہاں پر مارے مزید آس ایک پیاس پکوڑا بانے ہیں بیسن شامل کر لیتے ہیں بیسن تھوڑا سا بچا کے بھی راکھ لیں گے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور بہت اچھی لگے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ہی دوستو تو تھوڑا سا مہدہ بھی شامل کر لیتے ہیں تقریبا دو کھائے کے چمچ اس سے ٹکوڑے مارے کرسپی بنیں گے میں بنائے اور کیسے بنیں دو چمچ ڈالے کیا اسی طرح کے کرسپی بنیں گے یہ دیکھیں آپ کو ماشاءاللہ نظر بھی آ رہا ہوں گے اب ان تمام چیزوں کو ایک دفعہ پھر اچھی طرح سے مکس کریں گے پانی ابھی تک میں نے نہیں شامل کیا ماشاءاللہ اگر ضرورت ہوگی تو شامل کریں گے ابھی جو بیٹر بچہ مکس کر لیں ہی دیکھیں وائٹ پیاز یوز کی ہیں آپ چاہیں تو ریڈ پیاز بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا خوشک ہے اور میں پانی بھی اس میں شامل کروں گے پہلے مجھے لگ رہا ہے کہ مہتہ کم ہے سوری بیسن کم ہے تو بیسن شامل کر لیں یہ بہت اچھی لگے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں میں اچھی طرح سمجھ نہ آئے میں آگئی دوستوں اگر آپ اس کی سمجھ نہ آئے چھوڑ کے دیکھ لیں یہ جوڑ رہے اچھا کھائیں اچھا کھائیں ایک چمچ کانے کا چمچ ڈال لیں موسیقی 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 موسیقی